اسلام علیکم آج کا ٹوپک ہمارا فیوچر سیمپل ٹینس ہے اور آج بھی ہم ایکٹیوٹی بیس لرننگ کریں گے میں آپ کو کچھ ایکٹیوٹیز دوں گا فیوچر کے حوالے سے وہ آپ لکھیں گے اور اس سے آپ کی رائٹنگ بھی بہتر ہوگی اور میں آپ کو سپیکنگ کا بھی طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اس ٹینس کو سپوکن انگلیش میں کیسے لاسکتے ہیں دیکھیں جس طرح ہم نے ادھر دو، ڈاز، ڈڈ کو ذہن میں رکھا تھا یہاں پہ جو ذہن میں رکھنے والی چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے will and shell ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے دیکھیں اگر آپ مزید اچھی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اور ایڈوانسٹ لیول کی آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ may, might, can, could, shell, should, will, would کو بھی جوڑ دیں کیونکہ ان کا سٹرکچر سیم ہے سٹرکچر کیسے سیم ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک سبجیکٹ لگانا ہوتا ہے جو کام کرتا ہے ایکشن کرنے والا ایکشن ڈور جسنا ابھی میں پڑھا رہا ہوں تو میں ایکشن کرنے والا ہوں میں یہاں پہ کام کرنے والا ہوں تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایک موڈل ورب اٹھانا ہوتا ہے ہم یہاں پہ آج صرف will اور shell کو ڈسکس کریں گے will shell آپ نے اٹھا لیا اس کے بعد سمپل بڑا آسان طریقہ ہے جی آپ نے ورب کی first form لگانی ہے کس کے ساتھ ورب object کے ساتھ جو میں آپ کو پہلے بتاتا ہوتا ہوں کہ کچھ وربز ہوتے ہیں جن کو object کی ضرورت ہوتی اور کچھ کو object کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اصل جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ subject کے بعد آپ نے will یا shell میں سے ایک اٹھانا ہے دونوں کو اکٹھا نہیں لگا دینا اس کے بعد آپ نے ورب کی first form لگا دینا ہے اس کے بعد object لگتا ہے لگا دیں نہیں لگتا کوئی problem نہیں ہے اس کی میں ایک دو examples آپ کو بنا کے پھر باقی چیزیں clear کرتا ہوں میں لکھتا ہوں جی i will record a lecture میں ایک lecture record کروں گا تو ہوا کیا یہاں پہ یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ایک کام کرنے والا لگایا subject جو کہ میں ہوں اس کے بعد ہم نے یہاں سے will یا shell میں سے ایک اٹھا لیا وہ کون سا اٹھانا ہے وہ بھی ابھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ will اٹھا لیا ہم نے یہاں سے اس کے بعد ہم نے ایک verb لگا دیا اور یہ verb کی کونسی form ہے یہ verb کی first form ہے اس کے بعد a lecture اس سے related ایک object تھا ہم یہاں پہ change بھی کر سکتے تھے i will record a video i will record a presentation i will record a demo video جو بھی ہے وہ آپ اس کے ساتھ adjective بھی لگا سکتے ہیں i will record an important lecture میں ایک important lecture record کروں گا تو ابھی جو ہمارا سیکھنے والا کام تھا ابھی جس میں ہم confused ہوگے کہ یہاں سے یہ کون سا اٹھانا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس subject کس قسم کے ہوتے ہیں وہ subject ہم پوری یہاں پر list لکھیں گے یا تو کسی بندے کا نام آسکتا ہے subject علی لکھ لیتے ہیں یا تو وہ ہی ہو سکتا ہے لڑکا یا شی ہو سکتی ہے لڑکی یا اٹ کوئی جانور ہو سکتا ہے یا بے جان چیز ہو سکتی ہے یا آئی ہو سکتا ہے یا ہوئی ہو سکتا ہے یا یو ہو سکتا ہے یا دے ہو سکتا ہے یہ آٹھ ہو گئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اچھے جو grammar کے rules ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس i اور اس وی کے ساتھ اس کو میں نے blue کر دیا ہے اس i اور اس وی کے ساتھ shell لگتا ہے i shell اور وی shell اور باقی سب کے ساتھ grammar یہ کہتی ہے جو پرانی ہم سکولوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی سب کے ساتھ will آئے گا مطلب ali will he will she will it will you will they will یہ grammar کہتی ہے اور grammar یہ بھی کہتی ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کے اوپر زور دینا ہوتا ہے جی میں ضرور یہ کام کروں گا میں ضرور اس کو ملوں گا میں ضرور کھاؤں گا میں ضرور ریکارڈ کروں گا تو وہ یہ کہتی ہے grammar کہ آپ ان کو الٹ کر دیتے ہیں مثلا ali کے ساتھ shell آجاتا ہے he کے ساتھ shell آجاتا ہے she کے ساتھ shell آجاتا ہے it کے ساتھ shell آجاتا ہے i کے ساتھ will آجے گا we کے ساتھ will آجے گا you کے ساتھ shell آجے گا دے کے ساتھ shell آجے گا میں آپ سے ایک question پوچھتا ہوں کہ یہ والا structure آپ نے کتنا دیکھا ہے language میں آپ گوروں کی pages پہ جائیں ان کے social media comments دیکھیں آپ ان کی language کو دیکھیں کہ وہ use کیا کر رہے ہیں تو language جو ہوتی ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ معاشرے میں society میں use کیسے ہوتی ہے تو اس اگر use والی بات کو ہم دیکھیں تو یہاں پہ وہ will لگاتے ہیں صرف انہوں نے اس shell کو maximum level تک ختم کر دیا اس کو انہوں نے صرف formal writing میں اس کو use کر رہے ہیں ان کے formal میں نے اپنے boss کو email لکھنی ہے تو میں کہوں گا جی i shall wait for your message یا i shall be waiting for your text یا i shall be waiting for your response وہ میں shell کے ساتھ بھی بھی لگا دوں گا وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب ہم future continuous tense پڑھ رہے تھے کہ یہ کچھ زیادہ polite بات کرنے کا لیکن وہ کیا use کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس will کو use کر رہے ہیں اور اس will کو بھی انہوں نے اڑا آ کے کیا کام کیا وہ would کو لیا ہے تو وہ simple کہتے ہیں جی i would record a lecture tomorrow i would i would call you back i would call you later میں آپ کو بعد میں بات کروں گا آپ سے بعد میں آپ کو call کروں گا تو اس لیے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جس کے ساتھ will would shall should must be کر لیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ ایک طرح کی family ہے ان کی i should call you مجھے آپ کو call کرنی چاہیے کی تو نہیں نا ابھی بات تو future میں ہی ہے کہ مجھے چاہیے کا مطلب ہے کہ بعد کام جو ہے action وہ future میں ہونے والا ہے i may call you ہو سکتا ہے یا شاید میں آپ کو call کروں future میں ہونے لگے action ابھی ہوا تو نہیں تو possibility آ جاتی ہے اس میں ذرا یقینیت آ جاتی ہے کہ جی آپ واقعی یہ کام کر دیں گے تو i would call یہ ہم نے ایک example یہاں پہ لکھی تھی برحال ہم اس پہ کچھ different verbs لگا کے دیکھتے ہیں کہ ان کے sentences کیسے بنیں گے ali will invite you ali جہاں وہ آپ کو invite کرے گا he will bring it وہ سے لے آئے گا she will cook the dinner وہ لڑکی جب وہ dinner پکائے گی مطلب she سے مراد کوئی بھی ہو سکتی ہے it will it will solve the issue مطلب آپ کو یہ machine لے ہیں گھر میں تو آپ کہتے ہیں جی اب یہ مسئلہ جہاں حل کر دے گی i shall wait for you میں آپ کا انتظار کروں گا we shall meet her ہم اسے ملیں گے you will tell more about her تم اس کے بارے میں مزید بتاؤ گے they will decide what to do they will decide what to do وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے اچھا they will decide what to do اچھا یہ اس میں اب آگے question آئے گا یا full stop آئے گا یہ آپ نے مجھے بتانا ہے اچانک میرے ذہن سے اس کے skip ہو گیا کہ یہ statement ہے یا question ہے they will decide what to do آپ بھی سرچ کریں اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کے آگے question آتا ہے question mark آتا ہے یا full stop آتا ہے برحال ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کا negative ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس میں جو past simple تھا اس میں بڑا problem یہ ہوتا تھا کہ جی did لگ گیا ہے تو ہم نے second form کو first میں convert کرنا ہے اس میں یہ چکر نہیں ہے یہ بڑا آسان ہے کہ اس میں will کا willی رہنا ہے اور invite کا invite ہی رہنا ہے اور اس میں صرف not کو ہم نے کہیں fit کرنا ہے اب not کہاں پہ fit ہوگا not fit ہوگا جی اس will کے بعد یعنی کہ یہاں پہ آپ نے اس not کو fit کرنا ہے ali will not invite you ali جہاں invite نہیں کرے گا تمہیں he will not bring it وہ اسے نہیں لائے گا she will not cook the dinner وہ dinner نہیں پکائے گی it will not solve the problem یہ problem solve نہیں کرے گا اکثر اس کو present continuous میں آپ یہ زیادہ تر ملتا ہے it's not going to solve your problem یہ تمہارا مسئلہ حل کرنے گا یا تمہارا مسئلہ حل نہیں کرنے جا رہا ترجمہ آپ کسی بھی طرح کر سکتے ہیں کیونکہ language خاص context میں use ہوتی ہے i shall not wait for you we shall not meet her you will not tell more about her now اگر یہ پھر یہ negative کی زیادہ sense دے گا now you will not tell more about her اب تم اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں بتاؤ گے like this will not بھی جب آپ نے تمبیہ کرنی ہوتی ہے کسی کو warning دینی ہوتی ہے تو یہ will not کو آپ اکثر contractive form میں لکھتے ہیں you won't tell more about her now اب تم مزید کچھ نہیں بتاؤ گے اس کے بارے میں تو will not جو نہیں کریں گے منصوبے کو منصوبے کا فیصلہ نہیں کریں گے تو یہ چیز آگی اس کے بعد آپ مزید ایک کام کر لیں آج اس میں add کر لیں صرف will کے questions جس میں yes or no آتا ہے باقی جو دوسرے questions ہیں what where when کے اس کو میں کل والے لیکچر میں spoken english کی practice میں لے آم گا انشاءاللہ will والے questions آپ اس طرح کر لیں کہ آپ will کو شروع میں لے آئیں اور اس میں سے بھی آپ shell کو اڑھا دیں آپ صرف will کو استعمال کریں اس کو ہم چونکہ استعمال ہی نہیں ہو رہا تو پھر اس میں کیوں ہمیں yes I will یا no I will not ہاں میں آؤں گا یا میں نہیں آؤں گا will you invite me کیا تم مجھے invite کروگے yes I will will you bring it کیا تم اسے لاؤگے no I will not will you buy a gift for me will you buy me a gift yes I will تو آپ اس کے yes اور no کے questions بنا لیں کہ جس کا آنسر صرف yes no میں ہوگا اور دوسرا آپ یہ کام کریں جو آپ کو اگلی اکٹیویٹی دینے لگا وہ یہ ہے کہ how will you spend your day ایک question میں آج کر دیتا ہوں آپ سے لیکن آپ نے اس کے sentences ہیں وہ پرس form structure کے مطابق لکھ لکھنے آپ کیا لیکن میں آسان کروں I will get up early in the morning میں صبح سویرے جو ہے اٹھوں گا I will take shower ٹھیک ہے I will have lunch I will have lunch I will go to office I will complete my work there جو بھی آپ ادھر ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے it's up to you now I just want to say please subscribe the channel and secondly please follow the lectures in sequence you can find the sequence in playlist play list میں جائیں گے پھر آپ کو ترتیب سے ملیں گے کیونکہ جب ہم uploading کر sequence ہے وہ آپ کو ملے گی اس کی playlist کے اندر چینل کے اوپر جواب جاتے ہیں thank you very much